بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز تعلیم و تحقیق میں یہ جو انیشیٹیو لیا ہے اسلامی معیشت و تجارت آگاہی کورس کے حوالے سے اس پر میں انہیں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور جو اس کورس کے شرکہ ہیں جو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھ کے اس کو لائف سن رہے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ کی صورت میں سنیں گے ان سب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے معلومات میں اضافے کے لحاظ سے اس کورس کو جوائن کرنا مناسب سمجھا آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام کا معاشی نظام اور اس کا دیگر نظاموں سے موازنہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ معاشی سرگرمیاں ہم سب کے لیے روزمرہ کی چیزیں ہیں اور ہم سب کا کسی نہ کس شکل میں معاشی سرگرمیوں سے واسطہ پیش آتا ہے آج کی پریزنٹیشن میں جو موضوعات ہم ڈسکس کریں گے اس میں پہلی چیز ہے کہ معاشی نظام کیا ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا تعرف اس کے بعد جو اس موضوع کے ماہرین ہیں انہوں نے ایک کرائیٹیریا ڈیولپ کیا ہے کہ اگر ہم کسی نظام کو سمجھنا چاہیں کہ بنیادی اس کی خصوصیات کیا ہیں اور کس طرح وہ دیگر نظاموں سے مختلف ہے تو اس کے لیے ایک کرائیٹیریا دیا گیا ہے وہ کرائیٹیریا پیش کریں گے اس کے بعد جو مرویجہ معاشی نظام ہیں ان کا مختصر سا تعرف پیش کیا جائے گا جس میں کہ کیپٹلزم یعنی سرمایہ داران نظام اور سوشلزم یعنی اشتراکی نظام شامل ہیں اور پھر ان کے موازنے میں ہم اسلام کے معاشی نظام کے بنیادی جو خصوصیات ہیں بنیادی جو اس کے اصول ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آخری موضوع یہ ہوگا کہ اسلام کے معاشی نظام کے وہ امتیازی خصوصیات کیا ہیں جو اسے دوسرے نظاموں سے بہتر ثابت کرتی ہیں تو سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نظام سسٹم کیا ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اکنومک سسٹم کیا ہوتا ہے کوئی بھی سسٹم یا نظام کچھ ایسے منفرد چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جو مل کر ایک یونٹ کی شکل اختیار کر لیں اور ان کی حرکت کسی قانون اور ضابطے کی پابند ہو اور اس حرکت کے نتیجے میں کوئی مفید نتیجہ ظاہر ہو رہا ہو اس کی بہت ساری مثالیں ہم اپنے ادگرد سے دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا ہم اپنی گاڑی کا انجن دیکھیں تو اس میں بہت سارے چھوٹے بڑے پرزے لگے ہوتے ہیں اور ہر پرزے کا الگ الگ نام ہوتا ہے لیکن وہ مل کر ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اسے ہمیں انجن کہتے ہیں اور انجن جب چلتا ہے تو اس سے گاڑی کے پیئے حرکت کرتے ہیں اور ہم سفر کر پاتے ہیں اسی طرح سے ہمارا جسم جو ہے وہ خود بہت سارے آزا پر مشتمل ہے اور ہر عزو کا اپنا نام ہے لیکن جب یہ سارے ملتے ہیں تو ایک انسانی جسم اور انسانی شخصیت وجود میں آتی ہے اسی طرح سے جب ہم ایکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ایکنامک سسٹم بھی کچھ چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں اور وہ چیزیں کیا ہیں انسٹیٹیوشنز مختلف ادارے مثلا پروڈکشن کے ادارے ہوتے ہیں پلاننگ کے ادارے ہوتے ہیں فائنانشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں مارکیٹ کے ادارے ہوتے ہیں یہ تمام ادارے مل کر کسی ملک کے معاشی نظام کی تشکیل کرتے ہیں پھر ان اداروں کو چلانے کے لیے قوانین بنائے گئے ہوتے ہیں اور ان قوانین کے تحت یہ ادارے کام کرتے ہیں اگر بینک ہیں تو اس کے لیے بینکنگ لاؤز موجود ہوتے ہیں اگر تجارتی ادارے ہیں تو ان کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے قوانین وضع کیے ہوتے ہیں بعض اداروں کے لیے پارلیمنٹ نے قوانین بنائے ہوتے ہیں غرض یہ کہ ہر نویت کے اداروں کے لیے الگ الگ قوانین بنائے گئے ہوتے ہیں جن کے تحت وہ ادارے ادارے کام کرتے ہیں اور ان سب کے مل کر کام کرنے کے نتیجے میں وہ اہداف حاصل ہوتے ہیں کہ جس کے لیے وہ سارا نظام ترتیب دیا گیا ہوتا ہے جو بھی معاشی نظام ہوتا ہے اس کے کچھ بنیادی سوالات ہوتے ہیں جس کا جواب وہ نظام فراہم کرتا ہے اور آپ میں سے جس نے ایکنامکس پڑھی ہوگی تو اس میں یہ سب سے پہلے تعریفی چپٹر میں یہ سوالات دیے گئے ہوتے ہیں کہ what to produce how to produce for whom to produce یہ ہر نظام بنیادی طور پر ان باتوں کا جواب فراہم کرتا ہے انہی چیزوں کو ہم دوسری اسطلاحات میں اگر پیش کریں تو انہیں کہا جاتا ہے allocation of resources production of goods and services and distribution of these goods and services تو یہ چیزیں بنیادی طور پر ایک نظام کے تحت سر انجام پائیتی ہیں اور نظام کے معاشی نظام کے جو اہداف ہوتے ہیں جو objectives ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ملک میں معاشی خوشحالی لائی جائے اس میں اضافہ کیا جائے social well being جو employment level ہے اس کو increase کیا جائے اور قیمتوں کی سطح کو مستحقم کیا جائے اسی طرح سے جو currency کی value ہے اس کو مستحقم کیا جائے یہ تمام اہداف ہوتے ہیں جس کے لئے ادارے مل جل کر کام کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ وہ criteria کیا ہے کہ جس سے ہم کسی ایک معاشی نظام کی خصوصیات کا جائزہ لے سکتے ہیں اور ایک نظام کو دوسرے نظام سے مختلف طور پر پرک سکتے ہیں تو اس میں یہ پانچ بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں ماذا پہلا ہے پرابرٹی ریلیشن یعنی ownership of resources کہ ملک کے اندر جو معاشی وسائل دستیاب ہیں جو پیداواری وسائل دستیاب ہیں اس کی ملکیت کس کے پاس ہے who owns these resources دوسرا ہے کہ nature of economic freedom یعنی اس نظام کے اندر لوگوں کو اپنے لیے وسیلہ روزگار منتخب کرنے کی آزادی حاصل ہے یا وہ کسی اور ادارے یا شخصیت کے پابند ہیں اس تیز کے لیے کہ وہ تیہ کر کے بتائیں گے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے تو اگر فرد پابند ہے دوسروں کا تو پھر ہم کہیں گے کہ economic freedom کی سطح کم ہے تیسرا ہے incentive mechanism یعنی لوگ کیوں کام کریں کام کرنے کے لیے قوت مہرقہ کیا ہے اس کے پیچھے incentive کیا ہے تو ہر شخص جو بھی کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے تو معاشی سرگرمیوں کو سرانجام دینے کے لیے کیا incentive ہے ان کے پاس چوتھا ہے کہ اس نظام کے اندر decision making کا کس طرح سے طریقہ ہے یعنی جو معاشی فیصلے ہیں معاشی امور سے متعلق وہ کس طرح کیے جاتے ہیں اس میں کون سے ادارے involve ہوتے ہیں اور ان کو نافذ کیسے کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک اس میں چیز دیکھی جاتی ہے کسی بھی نظام میں اور آخری یہ ہے کہ ان تمام معاشی سرگرمیوں کے نتیجے میں کچھ نئی آمدن یا income generate ہوتی ہے نئی income پیدا ہوتی ہے تو وہ معاشرے کے مختلف طبقات ہے یہ distribution of newly generated income تو یہ پانچ امور ہیں جس کے تحت ہم نظام کا جائزہ لیتے ہیں اور انہیں آپس میں compare کرتے ہیں دنیا میں جب سے معاشی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں مختلف نظام پائے گئے ہیں بہرحال کچھ چیزیں تو وہ ہیں جس میں تاریخی ریکارڈ ہمیں نہیں ملتا اور وہ کوئی بازابتہ ایک نظام کی شکل میں نہیں تھے لیکن جو ریکارڈ سے ملتے ہیں اس میں مثلا فیوڈیلزم ہے مرکنٹائلزم ہے کیپٹلزم ہے سوشلزم ہے مکسٹ اکنومک سسٹم ہے اور اسلام اکنومک سسٹم بھی موجود ہے تو یہ مختلف نظام ہیں ان میں سے اس وقت میں یہ دونوں نظام اپنی مکمل اور خالص ترین شکل میں کسی جگہ بھی نافذ نہیں رہے ہمیں جو نظام عملا دنیا میں چلتا ہوا ملتا ہے وہ ہے مخلوط معاشی نظام یا مکسٹ اکنومک سسٹم مکسٹ اکنومک سسٹم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ معاشی نظام کا کچھ حصہ سرمایہ داران نظام کے اصول کے مطابق چل رہا ہے اور کچھ حصہ اشتراکی نظام کے مطابق سرمایہ داران نظام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پرائیوٹ سیکٹر کو فروغ دیتا ہے اور ریاستی عمل دخل کو کم سے کم کرنا چاہتا ہے جب کہ اشتراکی نظام اس کے برعکس تمام معاشی سرگرمیہ ریاستی تحویل میں دینا چاہتا ہے اور ریاستی ادارے کے تحت تمام سرگرمیہ سرانجام دینا چاہتا ہے تو اب ہر ملک کے اندر معاشی سرگرمیوں کا کچھ نہ کچھ حصہ پرائیوٹ سیکشن میں ہوتا ہے اور کچھ حصہ ریاستی سطح پر سرانجام دیا جاتا ہے تو ان دونوں کی پروپورشن یا تناسب کو دیکھتے ہوئے تیہ کیا جاتا ہے کہ کس ملک کو کیپٹلسٹک کانٹری کہا جائے اور کس ملک کو سوشلسٹک اکانومی ڈیکلیئر کیا جائے جہاں پر پرائیوٹ سیکٹر کا تناسب زیادہ ہوتا ہے تو وہ نظام سرمایہ داری نظام کہلاتا ہے اور جہاں پر سرکاری شعبہ زیادہ ہے تو پھر اس کو استراکی نظام کہا جاتا ہے تو یہ مکس اکنومک سسٹم جو ہے وہ مرویجہ اور رائیش نظام ہے اس کے علاوہ اسلام کا معاشی نظام یہ ایک تل خقیقت ہے کہ دنیا میں ستاون سے زائد اسلامی ممالک موجود ہیں لیکن کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکیں کہ یہ ملک ہے جس میں مکمل اسلام کا معاشی نظام نافذ ہے ہاں پارشل ہی کچھ حصے کچھ شعبے اسلام کی تعلیمات کے مطابق ممکن ہے چلائے جا رہے ہوں لیکن مکمل معاشی نظام اسلام کا کسی ملک میں موجود نہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام کا بھی وجود نہیں رکھتا تھا اور جس کی وجہ سے آج یہ غلط فہم ہی پائی جاتی ہے کہ اسلام نے کوئی معاشی نظام دیا بھی ہے یا نہیں بہت سے لوگ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اسلام تو ایک مذہب ہے اور جس طرح مذہب کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو سکھائے کہ جس کی بھی عبادت وہ کرتے ہیں جو ان کا معبود ہے اس کی عبادت اور پرستش کی جائے اور یہ کہ ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے ان کا کیسے چلیں ہماری زراعت کا نظام کیا ہو ہماری سنتیں کیسے کام کریں ہمارا لین دین دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسا ہو یہ دنیاوی امور ہیں اور مذہب کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہ چیزیں ہم اپنے حساب سے تیہ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں نے سرمایہداری نظام پسند آیا انہوں نے کہا کہ اسلام کا معاشی نظام ہم سرمایہداری نظام سے اخذ کر سکتے ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ جو واضح طور پر حرام چیزیں ہیں مثلا سود وغیرہ ان کو نکال دیا جائے اور زکاة کا نظام اور وراست کا نظام یہ چیزیں ڈال مکمل آزادی فراہم کی جاتی ہے تو اس لحاظ سے ہم سرمایہداری نظام کو اختیار کر سکتے ہیں دوسرے کچھ ایسے حضرات تھے جو سوشلزم سے اور اس کے افکار سے متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ سوشلزم تو مساوات کی بات کرتا ہے اور اسلام میں بھی مساوات کا درس دیا گیا ہے تو سوشلزم طبیعت کے لحاظ سے اسلام کے بہت قریب ہے صرف یہ ہے کہ جو سوشلزم ہے اس میں خدا کا تصور نہیں پائے جاتا تو اگر ہم خدا کا تصور اس کے ساتھ ملا دیں عبادات کو شامل کر لیں تو یہ بہنی اسلام کا معاشی نظام نظام سے ادھار لے لیں یا اشتراکی نظام کو اسلامی بنا لیں تو ہمارا کام چل جائے گا لیکن آج کی اس پریزنٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس غلط فہمی کو دور کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ اسلام اپنا ایک مکمل نظام پیش کرتا ہے اور یہ نظام ایسا نہیں ہے کہ آج اگر نہیں نظر آتا ہمیں تو یہ کبھی رہا نہیں یہ خلافت راشدہ جب قائم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوں اور بعد میں خلفاء راشدین نے اسی طرز پر ریاست کے امور کو چلا کر دکھایا کو ختم نہیں کر دیا گیا دنیا میں کام کرتا رہا اور دنیا کو اپنی برکات سے مستفید کرتا رہا تو اب ہم مختصرا جائزہ لیں گے کہ موجودہ جو نظام ہیں ان کے بنیادی اصول اور تصورات کیا ہیں اس کرائیٹیریا کے مطابق جو ہم نے پہلے ابھی ڈسکس کیا اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اسلام ان ایسپیکس پہ کیا بنیادی اصول فراہم کرتا ہے اور وہ کس طرح بہتر ہیں ان مروژہ معاشی نظام کے مقابلے میں سرمایہ دارا نظام کا ہم جانتے ہیں کہ بانی جو ہے آدم اسمیت کو کہا جاتا ہے اور آدم اسمیت نے ایک کتاب لکھی سترہ سو چھہتر میں جس کا نام دی ویلت آف نیشن ہے اور اس کتاب کو معاشیات کی پہلی کتاب تصور کیا جاتا ہے اور آدم اسمیت کو بانی تصور کیا جاتا ہے سرمایہ دارانہ نظام کا بھی اس کے جو بنیادی اصول دیے گئے تو آنرشپ آف ریسورسز کے بارے میں ایک آ گیا ہے کہ تمام پروڈکٹیو ریسورسز کسی نہ کسی فرد کی انفرادی ملکیت میں ہوں گے یعنی یہ تمام چیزیں افراد کی ملکیت میں ہوں گی اور وہی اس سے کام لے سکیں گے اور یہ ملکیت مکمل نویت کی ہوگی مطلب جو فرد اپنے دستیاب وسائل کو جس طرح چاہے استعمال کرنا کر سکتا ہے اس پہ کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی جا سکتی دوسرا اصول تھا کہ نیچر آف اکنامک فریڈم تو اس میں کہا گیا کہ ہر فرد مکمل آزاد ہے جو شخص اپنے لیے جو روزگار کا طریقہ اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اگر کوئی شخص زراد میں جانا چاہتا ہے کوئی ملازمت کرنا چاہتا ہے ملازمت کرے اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ تجارت کرے اگر کوئی پروفیشنل بننا چاہتا ہے ڈاکٹر یا وکیل یا انجینئر تو وہ بن سکتا ہے صرف شرط یہ ہے کہ اس کے لیے جو مطلوبہ تعلیم اور تجربہ درکار ہیں وہ حاصل کرے اور اس کے بعد وہ کام کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نظام میں کوئی کام کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے اور کسی فرد کو کسی کام سے روکا تھا کہ انسینٹیو کیا ہے تو اس نظام میں کہا گیا کہ ذاتی منفیت ہر فرد جو بھی کام کرتا ہے وہ منافع حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو ذاتی منفیت کو آلہ سے آلہ سطح پر حاصل کرنا یہ انسینٹیو ہے اگر میں کہیں ملازمت کرنا چاہتا ہوں تو میں ایسے ادارے کا انتخاب کروں گا کہ جہاں مجھے زیادہ سزیادہ تنخواہ ملتی ہو اگر میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ کاروبار منتخب کروں گا جس میں منافع کی سطح مجھے سب سے زیادہ نظر آتی ہو اسی طرح سے ہر معاملے میں دیکھوں گا کہ اس کام کو کرنے میں فائدہ کتنا ہے اور یہی کام کرنے کے لئے قوت مہرکہ ہے فیصلہ سازی کے ادارے اور طریقے کار تو اس نظام میں کہا گیا کہ مارکیٹ وہ بنیادی ادارہ ہے جو ہر طرح کے معاشی فیصلے جہاں پہ کیے کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے اور ہر چیز کا فیصلہ مارکیٹ کے ادارے میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی قوتوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اس میں ایک تصور آدم اسمیت نے دیا جو کہ انویزیبل ہینڈ یعنی دست غیب کا تصور دیا گیا کہ ایک دست غیب ہے انویزیبل ہینڈ ہے جو تمام چیزوں کو بالاخر ایکیویلیبریم کی طرف لے کر آتا ہے اور تمام چیزیں ایک جگہ پر سیٹل ہو جاتی ہیں تو مارکیٹ میں ہی یہ تیہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی کیا قیمت لگنی ہے اور کون سے چیز کتنی فروخت ہونی ہے کون سے چیز بج جانی ہے فروخت ہونے سے تاکہ آئندہ وہ کم پیدا ہو تو تمام چیزوں کا کہ what to produce how to produce for whom to produce ان کا فیصلہ مارکیٹ کے انسٹیٹیوشن میں کیا جاتا ہے پھر اس میں جو انکم ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے اس کے لیے جو اسطلح استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فانکشنل ڈسٹریبیوشن آف انکم یعنی کہ جو شخص جو جتنا کام کرتا ہے اس کے نتیجے میں یہ تعین ہوتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے یعنی نئی جو انکم جنریٹ ہوتی ہے اس میں اس فرد کو حصہ ملتا ہے اس عمل میں شرکت کی بنیاد پر اور جو اس کے پاس پہلے وسائل تھے اس کی مقدار کی بنیاد پر جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں پیداواری اس کو زیادہ حصہ ملے گا جس کے پاس کم وسائل ہیں اس کو کم حصہ ملے گا جس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے تو اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا جو شخص زیادہ حصہ تصور ہے کہ ہر فرد کو حصہ ملے گا جتنا وہ کنٹیبیوٹ کرے گا اس کی بنیاد پر اب اس کے نتیجے میں اس کے کچھ فوائد بھی ہیں نظام کے کچھ نقصانات ہیں فوائد یہ ہیں کہ یہ انکریج کرتا ہے زیادہ محنت کرنے پر اور اسی وجہ سے اس نظام کے تحت جو ممالک اور خطے کام کرتے ہیں وہاں ہم دیکھیں تو نئی سے نئی اجادات وہاں پر ہوئی ہیں اور آپس میں مسابقت پیدا ہوتی ہے جب بہت سارے پروڈیوسر ایک ہی طرح کے کام کو سرانجام دیتے ہیں اور اس مسابقت کے نتیجے میں کوالٹی بہتر ہوتی ہے اور قیمتیں کم سے کم ہوتی ہیں تو جس سے کہ یوزرز کو عام معاشرے کے افراد جو ان چیزوں کو استعمال کرنے والے ہیں انہیں فائدہ پہنچتا ہے لیکن ان کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک مادہ پرستانہ سوچ پر مبنی نظام ہے اس میں مذہب اور اخلاقی اقدار کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور صرف اور صرف نفع اندوزی کو بنیادی حدف کے طور پر لیا گیا جس کے نتیجے میں بہت سارے کام ایسے سرانجام پاتے ہیں کہ جو انسانیت کے لیے اور معاشرے کے لیے بحیثیت مجموعی نقصان دے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ وہ پیداواری عمل میں حصہ لینے والوں کے لیے پروڈیوسرز کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں تو وہ ان کو سرانجام دیتے ہیں مثلا حرام اشیاء پیدا ہوتی ہیں شراب بنانے کے ادارے ہوتے ہیں جو شراب بناتے ہیں فروخت کرتے ہیں اور اگر انہیں کوئی کہے کہ یہ غلط کام ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی جس نے برا سمجھتے ہے جو اسے وہ نہ پی ہے ہم مجبور تو نہیں کر رہے ہم تو بنا کے بیچ رہے اسی طرح سے دیگر بہت سارے خراب کام جو معاشرے کی اخلاقی اقدار کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ اس نظام میں محض پرافٹ انسینٹیف کی وجہ سے سرانجام دیے جا رہے ہوتے ہیں اور جس کے نتیجے میں بہت سارے وسائل جن کو پیداواری مقاصد کے لیے لگنا تھا وہ ضائع ہوتے ہیں صرف ہم دیکھیں کہ نیو یر نائٹ تھوڑے سی خوشی کے لیے چند گھنٹے کی عربوں ڈالر ضائع کیے جاتے ہیں آتش بازیوں پر اور مختلف خرافات پر حالکہ ایک طرف دنیا میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد بھوک سے مر رہی ہوتی ہے لیکن اس کی طرف رخ نہیں ہوگا وسائل کا اور صرف اس طرح کی تائیوشات میں خوشی کے ساتھ یہ وسائل ضائع کیے جاتے ہیں دوسرا نظام سوشلزم کہ جب سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں حد انہوں نے تنقید کرنا شروع کی اور اس حوالے سے لکھنا اور بولنا شروع کیا کہ یہ سرمایہ داران نظام جو ہے استحصالی نظام ہے اور ان مفکرین میں سب سے نمائیہ شخصیت اور سب سے توانہ آواز کار مارکس کی سمجھی جاتی ہے اس نے سن اٹھارہ سو سٹھ میں جرمن زبان میں کتاب لکھی داس کیپٹال کے نام سے جس کا انگریزی ترجمہ دا کیپٹل اس کتاب میں اس نے سرمایہ داران نظام پر شدید تنقید کی اور یہ کہا کہ یہ نظام لیبر طبقے کی استحصال پر مبنی ہے اور بحیثیت مجموعی انسانیت کے لیے نقصان دے ہے اور پھر اس نے ایک متبادل نظام کا خاکہ پیش کیا جس کو کہ اشتراکی نظام کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ یہ نظام سرمایہداری نظام کے ردعمل کے طور پر آیا تھا تو اس کے جو اصول دیئے گئے وہ بلکل اس کے برعکس تھے اس کے مخالف تھے مثلا ownership of resources کے بارے میں اجتماعی ملکیت ہونی چاہیے یعنی تمام وسائل تمام لوگوں کی اجتماعی ملکیت میں ہونے چاہیے اب اس کو عملی جامع کیسے پہنے جائے تو اس میں انہوں نے تصور یہ دیا کہ کیونکہ ریاست لوگوں کی نمائندہ ہوتی ہے تو وسائل اگر ریاست کی ملکیت میں ہوں گے تو وہ تمام لوگوں کی اجتماعی ملکیت میں سمجھے جائیں گے تو جہاں جہاں اس نظام کو اختیار کیا گیا وہاں تمام پیداواری وسائل کو انفرادی ملکیت سے نکال کر ریاست کی ملکیت میں دیا گیا اور اس عمل کو نیشنلائزیشن یا قومیانے کی پالیسی کہا جاتا ہے دوسرا یہ کہا گیا کہ نیچر آف اکنامک فریڈم تو اس میں کہا گیا کہ کیوں کہ ریاست کے پاس تمام وسائل بھی ہیں اور معلومات بھی ہیں اور ریاست ہی تمام لوگوں کے بارے میں حتمی طور پر ذمہ دار بھی ہے تو ریاست کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو روزگار فراہم کرے اور ریاست ہی بلکہ یہ ریاست کی طرف سے ہدایت یا انسٹرکشن ہوتی تھی کہ کس نے کہاں جا کے معاشی سرگرمی سرانجام دینی ہے کام کرنے کے لیے انسینٹیف کیا تھا تو اس کو کہا گیا ہے کہ تمام لوگ ملک اور معاشرے کی خوشحالی کے لیے کام کریں بنیادی انسینٹیف یہ ہے کہ وہ کلیکٹیف ویل بینگ کے لیے کام کریں اپنے ذاتی معاملے کو جو خودغرضی پر مبنی ہے اس کو چھوڑ دیں اور ریاست اور معاشرے کی خوشحالی کے لیے کام کریں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر معاشرہ اور ریاست خوشحال ہوگی تو لوگ بھی خود بخود خوشحال ہوں گے پھر کن افراد کو فراہم کی جانی ہے تو یہ تمام فیصلے ریاست کے کرنے کے ہیں اور ریاست ہی ان چیزوں کے بارے میں ایک ایفیشنٹ ڈیسیئن میکنگ کر سکتی ہے کیونکہ ریاست کے پاس مکمل معلومات ہوتی ہیں تو اس میں یہ امکان نہیں ہوگا کہ کوئی کام ہونے سے رہ جائے اور کوئی چیز ضرورت سے زیادہ پیدا ہو جائے اور ضائع ہو تو اس لحاظ سے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ جو الوکیشن کا طریقہ ہے یہ زیادہ ایفیشنٹ ہوگا آخری بات ڈسٹیبیوشن آف انکم کے ریفرنس سے اس نظام میں کہا گیا کہ تمام لوگوں کو مساوی حصہ ملنا چاہیے آمدن میں سے کیونکہ ہر فرد ریاست کے لئے کام کر رہا ہے یہ دیکھے بغیر کہ اس کو کیا ذمہ داری تفویز کی گئی ہے تو اس لحاظ سے ہر فرد کو برابر حصہ ملنا چاہیے اور بہرحال جن ملکوں میں سوشلزم کو معاشی نظام کے طور پر لیا گیا تو وہاں پر یہ ایک چیز رہی ہے کہ جو معاشی تفاوت ہے وہ کم سے کم رہا جو سرمایہ دارن نظام کے تہہ چلنے والے ملک تھے وہاں پہ معاشی تفاوت بہت رہا ہے اور وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے جبکہ اشتراکی ممالک میں یہ فرق ایکنومک ڈیفرنس جو ہے وہ کم رہا ہے تو اس لحاظ سے جو اس میں فوائد ہیں نظام میں وہ تو یہ ہے کہ اس میں انیمپلائیمنٹ نہیں ہوتی تمام لوگوں کو روزگار ملتا ہے ہر ایک کو وسائل تقریبا یکسہ طور پر ملتے ہیں مطلب تمام لوگ کے بچے ایک ہی طرح کے سکول میں پڑھنے جا رہے ہیں تمام لوگ ایک ہی طرح کے ہسپتالوں میں علاج کروا رہے ہیں اسی طرح سے تمام لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا ایک ہی نظام ہے رہائش ایک ہی طرح کے بلڈنگز میں ہیں تو اس حد تک یہ مساوات اس میں نظام میں قائم کی گئی ہیں دوسرا یہ ہے کہ تمام لوگوں وہ بہت زیادہ رہے اور انہی منفی پہلوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ نظام جو روس جیسے بڑے ملک میں بڑے تس کو احتشام کے ساتھ اپنایا گیا تھا لیکن وہ نظام ستر سال بمشکل چل سکا اور اپنی ناکامی پہ منتج ہوا تو اس میں جو بنیادی خرابیاں تھیں پہلی بات تو یہ یہ بھی ایک مادہ پرستانہ سوچ پر مبنی نظام ہے اس میں بھی مذہب اور اخلاقی اقدار کو کوئی حیثیت نہیں دی گئی بلکہ ایک لحاظ سے مذہب مخالف سوچ اختیار کی گئی پھر اس میں افراد کو آزادی بلکل نہیں دی گئی اور تمام معاملات میں ان کو ریاست کا پابند کر دیا گیا اور اس نظام کی بنیاد پر یہ تھا کہ اس میں انیفیشنسی اور کرپشن بہت زیادہ پائی گئی اور لوگوں میں کیونکہ کام کرنے کے لیے کوئی قوت مہرکہ نہیں فراہم کی گئی تو لوگوں کے اندر کام کرنے کا جذبہ بھی نہیں تھا اور اسی وجہ سے روس جیسا بڑا ملک اپنے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں رہا اور جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا بہت ساری ریاستیں روس سے علیدہ ہو گئی اور آزاد ملک کی حسیت اختیار کر لی تو یہ اس نظام کی ناکامی ثابت ہوئی اب ہم آتے ہیں اسلام کے معاشی نظام کی طرف جیسا پہلے بات ہوئی کہ یہ نظام جیسے ہی مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کے ساتھ ہی نظام بھی وجود میں آگیا اس کی اندر تمام معاشی ادارے بھی دیئے گئے کچھ ادارے تو وہ تھے جو پہلے سے کام کر رہے تھے اسلام نے ان کو ختم نہیں کیا مثلا زراد پہلے بھی ہو رہی تھی سنت پہلے بھی موجود تھی تجارت کا تصور پہلے سے موجود تھا صرف یہ تھا کہ جو چیزیں شریعت سے متصادم تھی ان کو یا تو ہٹا دیا گیا یا ان میں مناسب رد و بدل کر کے ان کو اختیار کیا گیا مثلا زکاة کا نظام اسلام نے رائج کیا اور مطارف کیا وراست کا نظام اسلام نے فراہم کیا اسی طرح سے وف کا ادارہ ہے بیت المال کا ادارہ ہے یہ اسلام نے انٹروڈیوز کیے تجارتی طریقے جو پہلے رائج تھے ان میں اگر کسی میں سوت پائے جاتا تھا غرر پائے جاتا تھا یا ہورڈنگ کا سبب بننے والی چیزیں تھی ان کو ختم کر دیا گیا اور ان طریقوں کو اختیار کیا گیا جن میں یہ برائی موجود نہیں تھی تو اس طرح سے اسلامی معاشی نظام نئے انداز میں ترتیب پایا کہ جس میں اسلام کے دیئے اصولوں کے تحت ادارہوں نے کام کرنا کے اصول کیا ہیں ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے جب اداروں نے کام کیا تو ایک اسلامی نظام وجود میں آیا یہ نظام بہت حد تک فائدہ مند ثابت ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک تمام افراد کو خوشحالی دیکھنا نصیب ہوئی اور تھوڑے ہی عرصے میں جو ایک بہت غریب معاشرہ تھا وہ ایک خوشحال معاشرے میں تبدیل ہو گیا اور نوبت یہاں تک آگئی جو ہمیں تاریخی ریکارڈ سے بات ملتی ہے کہ مختلف علاقوں سے اس طرح کی سوالات اور استفسارات مرکز کی طرف بھیجے جاتے تھے کہ ہمارے علاقے میں جو زکاة جمع کی گئی ہے تقسیم کرنے کے بعد بھی بج گئی ہے اور اب یہاں زکاة کا لینے والا کوئی نہیں ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم اس اموال زکاة کا کیا کریں یعنی خوشحالی کی سطح یہ تھی کہ زکاة دینے والے زیادہ تھے اور لینے والے کم تھے تو اب ہم تھوڑا موازنہ کریں گے انہی پانچ اصولوں کی بنیاد پر کہ اسلام نے کیا بنیادی اصول دیئے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ سرمایہدار نظام اور اشتراکی نظام سے ہٹتے ہوئے ایک بالکل الہدہ نظام ہے جس کی اپنی حیثیت ہے اور اپنے یونیک اصول ہیں جو اسے باقی نظام سے مختلف ثابت کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تھی کہ پیداواری وسائل جو ہیں وہ ملکیت کس کی ہیں تو اس حوالے سے ہمیں قرآن اور حدیث کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی واضح تعلیمات نظر آتی ہیں کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے کہا گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو یہ آیات بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں قرآن میں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے تو اس حقیقت کو جان لینے کے بعد پھر سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے پاس جو وسائل دنیا میں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہے تو قرآن میں ہی بتایا گیا کہ اللہ نے انسانوں کو باقی مخلوقات کے مقابلے میں ایک منفرد اسٹیٹس کے ساتھ بھیجا ہے پیدا کیا ہے اور وہ اسٹیٹس ہے خلیفت اللہ فیل عرض کا کہ اس انسان کو اس دنیا میں اللہ کے نائب کی حیثیت دی گئی ہے اور اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ دنیا کے نظام کو وہ شریعت کے بتائے وے اصولوں کے مطابق چلا کر دکھائے تو اب جب کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کو محظور ضروری وسائل بھی اس کام کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے جو کچھ وسائل ہیں وہ آپ کے ماتحت کر دی ہیں تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ ہم نے آپ کے تابع کر دیا ہے اللہ نے جو سب سر وی پھر جب چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں جبکہ ملکیت اللہ کی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں ہمارے پاس بطور امانت ہیں تو اسلام میں جو تصور ہے وہ ملکیت کا نہیں ہے بلکہ امانت کا ہے کہ جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں مختار نہیں ہیں بلکہ چیزیں اللہ کی ہیں اللہ نے عارضی طور پر دنیا میں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جو آپ اللہ تعالی کے حضور پیش ہوں گے تو آپ سے ان نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی جو کچھ بھی وسائل آپ کو دنیا میں ملے چاہے وہ مال و دولت کی شکل میں تھے چاہے وہ آپ کی صلاحیت کی صورت میں تھے چاہے وہ عقاد جو آپ کے لئے موہیہ کیے گئے تھے کہ جتنا عرصہ آپ نے دنیا میں گزارا یہ تمام وسائل ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جانا ہے تو یہ تصور بہت مختلف ہے چاہے وہ انفرادی ملکیت کا تصور چیزیں بطور امانت اس دنیا میں عارضی استعمال کے لئے فراہم کی گئی ہیں اور وہ ان کے استعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے ہے اور اگر وہ ان چیزوں کا صحیح استعمال کرے گا اسلام کے بتاہیوے اصولوں کے مطابق استعمال کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا ورنہ اسے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری چیز ہے کہ اکنومک فریڈم اگر ہم جائزہ لیں تو اسلام میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخصوص کام کسی خاص طبقے کے لئے رکھا گیا ہو یہاں کوئی برہمن کوئی شودر اس طرح کے طبقات نہیں پائے اور کسی شخص کو کسی کام سے روکنے کی کوئی ہمیں تعلیمات نہیں ملتی مقصد یہ ہے کہ اکنومک فریڈم حاصل ہے اسلامی نظام میں لیکن یہ فریڈم اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ سرمایہ داران نظام میں ہے اور بعض لوگ اس کو ملاتے ہیں کہ اسلام میں بھی آزادی کے اندر رہتے ہوئے دی گئی ہے اسلام نے کچھ چیزوں کو حرام بتایا ہے اور کچھ چیزوں کو حلال بتایا ہے تو حلال سرگرمیاں جو ہیں ان کی حد تک اسلام مکمل آزادی فرام کرتا ہے کہ جو معاشی سرگرمی آپ اختیار کرنا چاہیں اختیار کر سکتے ہیں اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے دور رہنا ہی کامیابی کی زمانت ہے اگر کوئی شخص ان سرگرمی میں ملوث ہوگا تو دنیا میں بھی اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں تو عذاب اس کا منتظر ہے ہی اس صورت میں وہاں اس کو لازم جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا تو اگر ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کو جمع کریں تو ہم ایک مکمل فیرست بنا سکتے ہیں کہ وہ کون سی معاشی سرگرمی ہیں جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے یا مکرو قرار دیا ہے اور کون سی سرگرمی ہیں جو جائز وہ ہم اختیار کر سکتے ہیں لیکن وہ سرگرمی جو حرام ہیں مثلا سود پر مبنی کاروبار ہے جوہ پر مبنی کاروبار ہے اس طرح کی سرگرمی یا اخلاقی طور پر خرابی ڈالنے والے کاروبار ہیں تو اس طرح کی سرگرمی کو اسلام نے منع کیا ہے اور اس میں دور رہنا ہی ان سے نجات کے لیے کامیابی کی شرط ہے تو یہ فریڈم کا تصور اسلام میں ہے کہ حلال حدود کے اندر رہتے ہوئے مکمل آزادی ہے اب اگر کوئی شخص حرام کی طرف جانا چاہے تو وہ اس کی اپنی ثواب دید ہے اس کا اس کو نتائج کا سامنا خود کرنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیسرا پہلو ہے کہ اسلام کام کرنے کے لیے قوت مہرے کا کیا فراہم کرتا ہے تو دیگر نظاموں میں سرمایہ دارانہ میں کہا کہ ذاتی منفیت کا حصول اشتراکی نظام میں کہا گیا ہے کہ معاشرے کی فلاو بہبود لیکن اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص فلاح حاصل کرنے کے لیے تمام سرگرمیاں سرانجام دیں حصول فلاح ایک بنیادی حدف کے طور پر اسلام ہر فرد کے سامنے رکھتا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس لیے کریں کہ آپ کو فلاح مل جائے فلاح ایک بہت جامع تصور ہے اور شاید اس کا متبادل لفظ ہمیں کسی اور زبان میں نہ مل سکے فلاح کا جو مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی جیسے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے تو یہ مکمل ایک فلاح کے تصور کو اس دعا میں بیان اللہ ہمیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرما آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرما اور جہنم کے آگ سے ہمیں بچا لے تو یہ فلاح ہے فلاح کا تصور ہے اور جو بھی کام ہم سر انجام دے اسلام یہی کہتا ہے قرآن میں بار بار یہی بیان کیا یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہوں مثال کے طور پر ربا کی حرمت جہاں بیان کی گئی سور آل عمران میں فرمایا یا ایوہ اللہ آمن لاتاکل ربا عضاف مضاف واتق اللہ لعال لکم تفلحون کہے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ دگنا چوگنا ہونے سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تمہیں فلاح مل جائے اسی طرح جہاں شراب اور قمار کی حرمت بیان کی گئی وہاں بھی یہی کہا گیا لال لکم تفلحون کہ شاید آپ کو فلاح مل جائے تو حصول فلاح بنیادی طور پر حدف کے طور پر سامنے رکھا گیا ہے کہ ہم جو بھی سرگرمی سرانجام دیں وہ اس لیے کریں کہ ہمیں فلاح حاصل ہو جائے اب ایک طرف تو ہے منافع کا حصول اور دوسری طرح تصور ہے فلاح کا حصول دونوں میں فرق کیا ہے تو ہم دیکھیں کہ بڑا ایک بنیادی فرق اس کے نتیجے میں واقع ہو جاتا ہے منافع جو ہے وہ تو دوسروں کو دھوکہ دے کے نقصان پہنچا کے زبرستی کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ عام طور پر اندہ دھن منافع اسی وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ کوئی ناجائز طریقے سے کام کیا جائے مثلا ایک چیز ملاوٹ کے ساتھ بیچیں تو منافع کی سطح بڑھ جائے گی اگر جالی اشیاء تیار کر کے بیچی جائیں تو منافع زیادہ ہوگا اگر چوری ڈاگہ کیا جائے تو منافع بہت ہوگا تو منافع ناجائز سرگرمیوں کے نتیجے میں زیادہ ہوتا ہے لیکن کیا اس طرح فلا بھی حاصل کی جا سکتی ہے یہ قطر نہیں فلا صرف اور صرف جائز طریقوں سے کام کر کے حاصل کی جا سکتی ہے ایک چارٹ کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مختلف طرح کی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں اور ہر سرگرمی کہ کچھ نتائج دنیا کے لیے نکلتے ہیں اور کچھ نتائج آخرت انہوں کو مشترکہ طور پر جب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فلا بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے مثال کے طور پر اگر ایک شخص کوئی جائز معاشی سرگرمی سرانجام دے رہا ہے وہ تجارت کر رہا ہے جائز طریقے پر اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے امانت اور دیانت کے ساتھ تو اس کو جو دنیاوی زندگی ہے ورڈی لائف اس میں بھی ظاہر ہے کہ منافع حاصل ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے گا اور لائف یر آفٹر یقیناً اس کو منافع ہوگا کیونکہ اللہ تبارک وطالہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ فرما ہے کہ جو کام بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق سر انجام دیا جائے تو اس کے لئے عجر ہے تو کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ وہ محض دنیاوی کام ہے جس کے لئے آخرت میں کوئی رواڈ یا عجر نہیں ہے تو اس لئے اگر دنیا میں بھی اس کو منافع مل رہا ہے اور آخرت میں بھی عجر مل رہا تو ہم کہیں گے کہ اس کے نتیجے میں اس کی فلاح میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اگر وہ ہی شخص کوئی غیر یعنی کوئی ممنوع معاشی سرگرمی سرانجام دے ناجائز معاشی سرگرمی سرانجام دے مثلا سود کی بنیاد پر وہ کاروبار کرے لوگوں کو قرضہ دے اور ان سے سود کے ساتھ وصول کرے تو دنیاوی زندگی میں تو اسے منافع حاصل ہوگا لیکن کیا آخرت کی زندگی میں اس کو نفع حاصل ہوگا قطن نہیں وہاں اس کے لئے عذاب انتظار کر رہا ہوگا تو مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو فلا بڑھے گی یا گھٹے گی اس کے لئے قرآن ہمیں یہ کرائیٹیریا دیتا ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے وَالْآخرَ تو خائرون وَعَبْقَ کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے دنیا کی زندگی محدود ہے اور بہت ساری لیمٹیشنز اس کے اندر ہیں تو یقیناً جب ترجی دینے کی بات ہو تو آخرت کی زندگی کو ترجی دینی پڑتی ہے تو اگر ایک چیز ایک سرگرمی دنیا میں تو ہمیں کچھ فائدہ محدود سا دے دے لیکن آخرت میں ہمارے لئے خسران کا سبب بنے تو کیا یہ اقلمندی کا سودہ ہوگا یا خسارے کا سودہ ہوگا تو ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ خسارے کا سودہ ہوگا اس کو فلا نہیں ملے گی بلکہ ایک لحاظ سے خسران کا سامنا کرنا پڑے گا کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں ممکن ہے دنیاوی طور پر نقصان اٹھانا پڑے لیکن آخرت میں اس کے لئے بڑا عجر رکھا گیا ہے مثلا انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو بظاہر دنیاوی طور پر تو نقصان ہے کہ وہ اپنے مال کا کچھ حصہ مستحقین کو دیتا ہے تو دنیا میں تو اس کا مال کم ہوتا ہوا فلا یقینا اس کی زیادہ ہوگی اور اس میں اضافہ ہوگا یہ جو تصور ہے یہ بہت مختلف ہے پرافٹ میکسیمائزیشن سے اور بہت ساری ایسی باتیں جو کہ اسلامی معاشرے میں عمل میں آتی رہی ہیں ان کی سرمایہ دارہ یا اس طرح کی اصولوں کے تحت کوئی توجیہ نہیں پیش کی جا سکتی مثال کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے اور یقینا آپ سب نے بھی سن رکھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا اور مدینہ میں قہت واقع ہو گیا اور غزائی اشیاء کی شدید قلت ہو گئی لوگ تلاش کرتے تھے لیکن ان کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں ملتی تھی اسی عرصے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک تجارتی قافلہ بہت سارا غلہ لے کر مدینہ پہنچا یہ خبر ملتے ہی مدینہ کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے اور نے پوچھا کہ آپ اس کی کیا قیمت لگاتے ہیں تو انہوں نے جو قیمت مناسب منافع کے ساتھ مناسب سمجھی وہ بیان کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اوٹی تو زیادہ مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے تو انہوں نے قیمت مزید بڑھا دی اور دگنا کر دیا لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے دو تین بار جب ایسا ہوا تو ان تاجروں نے کہا کہ مدینہ کے سارے بڑے تاجر تو یہاں موجود ہیں کون پیچھے رہ گیا جو آپ کو ہم سے بھی زیادہ آفر دے رہا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انفاق پر ستر گناہ دینے کا وعدہ کیا ہے تو آپ گوا رہیں کہ میں یہ سارا سامان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے عجر کیوں امید رکھتا ہوں اور وہ تمام سامان لوگوں میں تخصیم کر دیا گیا اب اگر ہم سرمایہ دارانہ سوچ کے تحت دیکھیں معاملے کو تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب لوگ جتنی مصیبت میں ہوں جتنی شدید ضرورت میں ہوں اس کو ایکسپلوائٹ کیا جائے اور پرافٹ کو اتنا ہی میکسیمائز کیا جائے ابھی ہم نے افسوسناک واقعات اپنے دیکھے ہیں کہ یہ جو کوویڈ نائنٹین کی وبا ساری دنیا میں ہے اور پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے تو جس دوا کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس مرض کے علاج میں کام آنے والی ہے اگدم سے وہ شارٹ ہو جاتی ہے اور وہ دس گنا اور بیس گنا قیمت پر بک رہی ہوتی ہے ماسک جیسی چیز جو پانچ روپے میں بکتی تھی وہ اگدم سے پچاس روپے اور سو روپے تک چلی گئی انجیکشن جو پندرہ ہزار کا تھا وہ چار چار لاکھ تک بھی یہ سرمایہ دارہ نظام کی سوچ ہے کہ جب لوگ ضرورت میں ہو تو اس کو ایکسپلائٹ کر کے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے جائے لیکن یہ اسلام جو بتا رہا ہے اور جو ہمارے اکابرین نے عمل کر کے دکھایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ کیونکہ لوگ مجبور ہیں ضرورت میں ہیں تو میں توقع رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے بے بہا عجر عطا فرمائیں گے اور وہ تمام چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جاتی ہیں کیا سرمایہ داران نظام اس کی کوئی توجیح پیش کر سکتا ہے کہ کس اصول کے تحت یہ کام سر انجام دیا گیا وہ تو یہ کہیں گے یہ تو ایک کاروباری اصول سے ہٹ کے فیصلہ کیا گیا تھا جب کہ ایسا نہیں وہ وہ ایک بڑے اقلمن شخص تھے بہت کامیاد تاجر تھے وہ اپنے نفع و نقصان کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور یہ عمل انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کی نظر حصول فلا پر تھی حصول منفیت پر نہیں تھی تو اسلام فلا حاصل کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے منافع کی طرف توجہ نہیں وہ منافع جو آخرت کا عجر بھی ساتھ لائے وہ اصل میں مطلوب ہے اور وہ منافع جو آخرت میں سزا اور نقصان کا سبب بننے والا ہو وہ اسلام لحاظ سے قطن مطلوب نہیں ہے تو اگر اس تصور کو سمجھ لیا جائے تو معاشرے میں آپ خود سوچیں ساتھ کاروباری سرگرمیاں سرانجام بھی دے گا اور جو اس کے کلائنٹس ہیں گاہک ہیں وہ بھی اس سے خوش ہوں گے اور چیزوں کی میار اور مقدار بھی بہتر ہوگی اور ایک صحیح معنی میں خوش معاشرہ اس کے نچیز میں تشکیل پائے گا پھر ہے اکنومک ڈسیئن میکنگ اس کے لیے اسلام بھی بظاہر لگتا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کو ہی انکریج کرتا ہے مارکیٹ کے ادارے کو انکریج کرتا ہے ہمیں ریاستی انتظام کے تحت تجارتی اور معاشی امور سرانجام ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ پرائیوٹ سیکٹر کو ہی اس میں آگے کیا گیا ہے لیکن ریاست لا تعلق نہیں ہوتی بلکہ ریاست کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک نگرانی کا فریضہ سرانجام دے اور نگرانی دو حیثیتوں میں ہونی چاہیے ایک یہ ہے کہ لیندین میں شریعت کے دیئے اصول پابندی کے ساتھ عمل کیے جا رہے ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی فرد کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو لیندین میں دھوکہ کر کے تو یہ دونوں چیزیں دیکھنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کے لیے بالکل ابتدا سے ادارہ ایک قائم کیا گیا جس کو کہ الحسبہ کا ادارہ کہا جاتا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ نے یہ سب نے وہ حدیث پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 بازار میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ ایک صاحب غلہ دھیر لگا کر فروخت کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا ہاتھ اس دھیر میں داخل کیا اور دیکھا کہ وہ اندر سے گیلہ ہے جبکہ اوپر سے غلہ خوشک نظر آ رہا تھا تو پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو اس شخص نے کہا کہ یہ بارش کی وجہ سے گیلہ ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 جو فنکشن تھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 مارکیٹ کی نگرانی کا کام سر انجام دے کر سب کے لیے ایک مثال چھوڑی کہ جو بھی اسلامی مملکت ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مارکیٹ کے اوپر نگرانی رکھے اور ایسا نہ ہو کہ معاشی ادارے بے لگام ہوں جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں جس کی جو مرضی ہو قیمت لگا دے جس چیز کو چاہے شارٹ کر دے اور جس چیز کو چاہے مارکیٹ سے غائب کر دے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد آخری چیز ہے ڈسٹریبیوشن آف انکم اس میں بھی یقیناً یہ بات ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جی اشتراکی نظام نے جو مساوات کی بات کی ہے وہ بہتر ہے اور اسلام کی بھی سوچ یہی ہے کہ تمام لوگوں کو برابر ملنا چاہیے لیکن مختلف جو علماء حضرات نظام کے تحت نہیں ہے بلکہ قدرتی طور پر عدم مساوات کسی حد تک پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا ہے تو مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی صلاحیتیں دیں ہیں اسی طرح سے جو وسائل فراہم کیے ہیں اس میں بھی تفاوت رکھا ہے خود اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ نے وہ سبب بھی بیان کیا ہے کہ جو تفاوت کے لیے اللہ تعالیٰ رکھا ہے اور فرمایا کہ ہم نے یہ وسائل دنیا کی زندگی میں تقسیم کیے ہیں اور بعض لوگوں پر کو بعض لوگوں سے زیادہ دیا ہے اس لیے کہ بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں سے کام لیں تو یہ جو تفاوت ہے وہ اس لیے ہے کہ دنیا میں عملی طور پر نظام چلے ورنہ اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہر شخص کو عرب پتی بنا دے اور ہر شخص کو بے شمار وسائل دے دے لیکن پھر کیا ہوگا کہ کوئی کسی کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار نہیں ہوگا کوئی شخص کسی دوسرے کا کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالی وسائل دے دی ہے کسی کو صلاحیت دے دی اور اس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مرحلہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جو شخص جتنا حصہ لے گا کام میں اس کو اسی حساب سے حصہ ملے گا بظاہر یہ سرمایہ داران نظام کی طرح نظر آتا ہے لیکن یہاں بھی بہت فرق ہے اسلام نے ہر فیکٹر آف پروڈکشن کے لئے اصول بتا دی ہیں کہ اگر لیبر ہے مطلب مزدور طبقہ ہے تو اس کو انکم میں سے حصہ کس طرح ملنا ہے اگر مالی فیکٹرز ہیں کیپٹل ہیں فائنینشل ریسورس ہیں تو وہ سود کی بنیاد پر ان کو حصہ نہیں ملے گا وہ پروفٹ شیئرنگ کی بنیاد پر حصہ لے سکتے ہیں رسک شیئرنگ کی بنیاد پر لے سکتے ہیں زمین ہے تو اس میں مزاربت اور مزاریت کا طریقہ بتایا گیا ہے تو تمام فیکٹرز آف پروڈکشن کے لیے اسلام نے اپنا نظام دیا ہے کہ ان کو آمدن میں سے حصہ کن اصولوں کے تحت دیا جائے گا اگر ان اصولوں کو عمل میں لائے جائے تو آمدن میں جو تفاوت ہے وہ اتنا نہیں ہو پاتا کہ جتنا سرمایہداری نظام میں ہوتا ہے کیونکہ کوئی طبقہ کسی دوسرے کو ایکسپلوائٹ نہیں کر پاتا اس وجہ سے منصفانہ طور پر دولت تمام طبقات تک معاشرے میں پہنچ جاتی ہے لیکن بہرحال اس میں یہ امکان موجود ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے معاشی سرگرمیوں میں حصہ نہ لے سکے مثلا چھوٹے یتیم بچے ہیں اور وہ اپنے لئے آمدن حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں بیوہ خواتین ہیں جو کہ خود معاشی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں یا اس طرح کہ کوئی معذور افراد ہیں کوئی ذہنی طور پر کمزور افراد ہیں جو کہ معاشی سرگرمی میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے آمدن میں سے کوئی حصہ نہیں پاسکے تو کیا ہو سرمایہ دارہ نظام کہتا ہے کہ بس بات یہاں رک گئی جس کو جتنا کمانا تھا کما لیا جس نے نہیں کما یا یہ اس کی مجبوری ہے کہ اس نے نہیں کمایا اسلام میں بات یہاں پر نہیں رک جاتی بلکہ اسلام میں دولت کی تخصیم کا ایک اور نظام دیا گیا جسے ری ڈسٹریبیوشن آف انکم کہا جاتا ہے دولت کی تخصیم نو یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ جو کچھ آپ نے کمایا ہے یہ نہ سمجھے کہ سارا کسارا آپ کا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے جو دولت حاصل کی ہے جو اموال کمائے ہیں اس میں حصہ ہے ان لوگوں کا جو خود نہیں کما سکے اور جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں اور محروم ہیں ان کا حصہ ہے یعنی یہ لوگوں تک پہنچائیں جو خود دولت حاصل نہیں کر سکے اور اس کے لیے اسلام ایک پورا نظام فراہم کرتا ہے کچھ اس میں کمپلسری میجرز ہیں مثلا زکاة کا نظام ہے وراست کا نظام ہے اوقاف کا نظام ہے کفارات کا نظام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مثلا آپ نے جو کچھ کمایا ہے اور سال بھر آپ کے پاس جمع رہا ہے اس پر دھائی فیصد سے لے کے بیس فیصد تک حصہ آپ دوسروں تک پہنچائیں اسی طرح سے اگر آپ کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں مثلا روزہ رکھ کے توڑ دیا ہے کوئی قسم کھا کے توڑ دی ہے تو آپ کفار آدھ کریں اور وہ یہ ہے کہ مستحقین کو کھانا کھلائیں یا لباس پہنائیں یا کسی غلام کو آزاد کریں اسی طرح سے وراست کا نظام دیا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی زندگی میں بہت سارے اساسا جائز ذرائع سے ہی جمع کر لیے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے قریبی رشداروں میں تقسیم ہو جائے تاکہ ارتقاض دولت کا خاتمہ ہو اور دولت معاشرے کے زیادہ بڑے طبقے تک پہنچ سکے پھر ایک والنٹری نظام دیا ہے رضا کارانہ نظام دیا ہے کہ زکاة تو کم سے کم ہے جو آپ نے ادا رہیں گے اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور آخرت میں آپ کا مقام بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا تو جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے آخرت میں اپنا درجہ تلاش کریں یعنی جتنا آپ یہاں پہ خرج کریں گے راستے میں خرج کرنے کا تصور تو اگر ان تعلیمات پہ عمل کیا جائے تو پھر کوئی انسان اپنی بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہتا اور معاشرہ بحیثیت مجموعی ترقی کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طبقہ تو بہت زیادہ ترقی کر جائے اور دوسرا طبقہ بلکل زلط کی پستیوں میں چلا جائے اور وہ اپنی دو وقت کی روٹی بھی پوری کرنے سے قاسر ہو بلکہ ایک مجموعی طور پر پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے اور خوشحالی کی طرف جاتا ہے یہ کچھ باتیں اسلام کے معاشی تصورات کے حوالے سے تھی اور اس میں چاہے وہ آدم اسمت ہو چاہے وہ کارل مارکس ہو اسلام کے جو اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ ہیں اور وحی پر مبنی ہیں اور اس لحاظ سے ان کا موازنہ انسان کے اصولوں کے ساتھ کسی طرح ہو نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود اسی طرح سے اس نظام کے اندر حلال اور حرام کا تصور دی گیا وہ بھی منفرد ہے دوسرے نظام میں لیگل اور اللیگل کا تصور تو پائے جاتا ہے کہ جو انسان تیہ کرتے ہیں کہ کون سے چیز قانونی ہے اور جب چاہے اس کی تعریف کو مختلف بھی کر سکتے ہیں کہ کل تک جو چیز غیر قانونی تھی اسے قانونی کر دیں اور جو چیز قانونی تھی اسے غیر قانونی قرار دے دیں لیکن حلال اور حرام کا تصور اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے اور کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اس کو تبدیل کریں پھر یہ نظام وہ مادی وجود بھی رکھتی ہے اور روحانی وجود بھی رکھتی ہے دیگر نظام میں مادی ضرورت کو پورا کرنے کا تو سوچا گیا ہے لیکن روحانی ضروریات کو اس کا خیال نہیں کیا گیا ہے جبکہ اسلام میں دونوں پہلوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک شخص دیانت داری رہا ہے تو اس بنیاد پر اس کی دونوں ضروریات پوری ہو رہی ہیں پھر یہ نظام کسی مخصوص طبقے کے فائدے کے لئے نہیں ہے جیسے اشتراکی نظام جو ہے وہ لیبر طبقے کی بات کرتا ہے سرمایہ داری نظام جو ہے کیپٹلسٹک کلاس کی بات کرتا ہے بلکہ اسلام تمام طبقات کے فائدے کے لئے بات کرتا ہے اور تمام طبقات کی بھلائی چاہتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھی جو آج کی اس پریزنٹیشن میں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کا اپنا معاشی نظام ہے اس کے اپنے بنیادی اصول آئے جائے تو یقینا پورا ملک اور معاشرہ خوشحالی سے ہم کنار ہوگا اور ہر فرد اتمنان اور سکون کی زندگی حاصل کر سکے گا واخر دعوان ان الحمد اللہ رب العالمين